بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم انگلیش 101 کے اسائیمنٹ نمبر ون کے آئیڈیا سلوشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی خدمت میں رانا ارسلان علی اس ویڈی کو آخر تک دیکھئے گا کیونکہ جیسے کہ آپ نے تھم نن میں دیکھا ہے کہ جو بھی میں آنسرز آپ کو یہاں پروائیڈ کروں گا آپ کے اسائیمنٹ نمبر ون کے سلوشن کے لیے ان سب کام ایڈ میں پروف بھی دوں گا اور آپ وہ پروف چیک بھی کر سکتے ہیں اس لیے مجھے یہ یقین ہے کہ میرا سلوشن ہنڈیڈ پرسن کریکٹ ہے چلتے ہم تو یہ آپ کی اسائیمنٹ نمبر ون ہے 20 مارکس کی اور آپ کی لیکچر نمبر 23 سے 32 کو کور کرے گی پہلے ہم کچھ انسٹرکشنز لے لیتے ہیں ان انسٹرکشنز کو اگر آپ فالو نہیں کرے گے تو آپ کو ملے گے 0 مارکس پہلی انسٹرکشن یہ کہ آپ کی اسائیمنٹ MS Word فائل میں ہی ہونی چاہیے دوسری چیز یہ کہ آپ نے اس کو 100% زوم کر لینا ہے وہ کس طرح سے آپ یہاں view پہ جائے گے اور اس 100% پہ کلک کرے گے تو آپ کی 100% زوم ہو جائے گے اس کے علاوہ آپ نے جو second آپ کا question ہے ایسے والا اس میں آپ نے plagiarism نہیں کرنی یعنی cheating نہیں کرنی 0 مارکس ملے گے due date کے بعد آپ اسائیمنٹ جمع نہیں کروائے گے اس کی due date ہے 1 February 2021 12 times New Roman میں آپ نے لکھا ہے جیسے میں 20 میں لکھا ہے آپ اسے 12 میں لکھے گے اور times new roman میں ہی میں نے لکھا ہے black color میں ہی آپ نے لکھنا ہے تو چلتے ہیں بغیر کسی دیر کی پہلے سوال کی طرف اور سوال کے آخر میں میں آپ کو proof بھی دوں گا one vital concept of reading comprehension is to evaluate text two passages have been given to evaluate the writer's intention regarding running on a treatment read the passages carefully and answer the multiple choice questions given below پہلے سوال میں اس نے آپ کو دو پیسیجز دیئے ہوئے ہیں ان دو پیسیجز میں ایک جو لڑکا ہے وہ ایک ٹوڈ میل پہ بھاگ رہا ہے یعنی ایک رننگ مشین ہوتی ہے جیم میں اس پہ بھاگ رہا ہے دو الگ الگ پیسیجز ہیں آپ نے ان کو carefully read کرنا ہے اور آپ نے جو رائیٹر کی intention ہے یعنی رائیٹر کے لکھنے کا مقصد ہے اس مقصد کو بتانا ہے وہ اس طرح سے کہ آپ کو پانچ ایم سی کے اس دیئے ہوگے اور آپ نے ان میں سے سیلیکٹ کرنا ہے تو پیسیج نمبر پہلی read کر لیتے اس کو سمجھ لیتے ہیں آل رائیٹ تو پیسیج نمبر ہمارا ہے دو تھیب میل بگن ٹوڈ ور یعنی مشین جو رننگ مشین ہے وہ چل پڑی اور آئی گریپ اٹس ہندل بارز میں نے اس کے ہندل بارز پکڑ لیئے ایس بیلت سٹارٹ موونگ جو نیچے بیلت ہوتی ہے وہ جیسے ہی بیکوڈ موو کرنے لگی all i could do now is run اب میں کیا کر سکتا تھا میرے پاس ایکی option تھا کہ میں بھاگتا اور بگردنگلی بیرل فارورد toward an outdated screen that showed me the terrain i was supposed to be running on اور کہے اس کی آگے ایک screen لگی وی تھی جس کے اوپر کچھ راستے تھے جو مجھے بھاگتے ہوئے لگ رہا تھا کہ شاید میں یہاں بھاگ رہا ہوں it was made of red square stacked up وہ جو screen تھی وہ لال square stacked up سے بنی ہوئی تھی اس کے اوپر top پہ ایک اور چیز تھی جتنے زیادہ جو اوپر والے stacks تھے وہ ایسے لگ رہا تھا جیسے پہاڑ ہے اور جو نیچے والے تھے stacks ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی ویلی ہے تو مجھے پکچر دے کر ایسے لگا جیسے کوئی جلتے ہوئے کوئلے ہیں اور میں نے اس کو دیکھ کر اپنی سپیڈ ٹیسٹ کر لی اور یہ ایسے لگ رہا تھا جسے محول کا ایک حصہ ہے لیکن کیسا حصہ ایک ظالمانہ حصہ cruel part تو آپ دیکھیں اس پیسج کو ریڈ کرنے کے بعد ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ جو رائٹر ہے اس کی انٹینشن نیگیٹیو ہے کیونکہ اس نے یہاں پر نیچر کو ایک cruel part سے تشبیدی ہے اس نے آپ پکچر کو جلتے ہوئے کوئلوں سے تشبیدی ہے اس کے علاوہ یہاں پر جو اس کا بیلٹ ہے وہ بیک ویڈ موو کر رہا ہے تو یہ یہاں پر ایک پوزیٹیو انٹینشن نہیں ہے بلکہ نیگیٹیو انٹینشن ہے اس کے برق سے اگر پیسج نمبر ٹو کو دیکھیں تو جیسی ہی فیڈ میل چلی تو اس کا جو دل ہے وہ تیزی سے دھڑکنے لگا جیسے ہی بلٹیز ہوئی اس نے سلیکٹ کو دبانے کی بجائے اس نے ریموٹ کنٹرول میں اس کے پاور بٹن کو دبا دیا تو ایک سلیک سکرین اس کو نظر آئی جس پر لال لائنے تھی اور اس نے وہ جو لال لائنے تھی اس کو ایسے لگا جیسے اس کے پلس ہے تو ایسے بھاگ رہا تھا جیسے وہ باہر بھاگ رہا ہے جہاں وہ موسم کے لیے پریشان ہے گاڑیوں کے لیے پریشان تھا لوگوں کے لیے لیکن کیونکہ اب وہ اندر بھاگ رہا ہے تو اس کو کسی جس کی پریشانی نہیں ہے نہ ہی موسم کی پریشانی ہے نہ رش کی پریشانی ہے نہ لوگوں کی پریشانی ہے تو اس نے جو دس سال کا جو اس کے اندر سلیم تھا وہ اس نے توڑ دیا ہے اب دس سال کا جو اس کے اندر ریکارڈ تھا وہ اس نے توڑ دیا ہے کیونکہ اب وہ بھاگ رہا ہے بغیر کسی خوف اور بغیر کسی در کے موسم کے در کے بغیر تو اس پیسج میں آپ کو بتا ہے کہ ایک پاؤسٹیف انڈنشن ازراری آپ کو کہ جو رنر ہے وہ کسی چیز سے ڈر نہیں رہا اسے کسی اس کا خطرہ نہیں ہے وہ بھاگنے کو انجوائی کر رہا ہے اور اس سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے تو آئیے چلتے ہیں پانچ اپنے ملٹیپل چوائس قویسن کے طرف پہلا ہمارا قویسن ہے پیسج ون میں جو آرثر کا اٹیٹیوٹ تھا وہ کیسا تھا وہ تھا پاؤسٹیف، نیگیٹیف، نیوٹرل یا فارمل وہ تھا بھی نیگیٹیف آل رائیٹ ٹو پہ چلتے ہیں پیسج ون میں جو آرثر کا اٹیٹیوٹ تھا تریڈ میل کی طرف وہ تھا پاؤسٹیف یعنی پہلے میں نیگیٹیف دوسرے میں پاؤسٹیف تیسر سوال ہے یعنی جو پہلے پیسج میں آرثر نے کہا کہ جو لال کوئلے جل رہے ہیں اس کا کیا مطلب ہے کیا یہ خوشکوار ہے کیا یہ نارمل ہے کیا اس اچھا نہیں ہے کیا یہ بہت ہی پریشان کن ہے یہ سی ہے اگر آپ کو کوئی اختلاف ہے تو پلیس آپ کومنٹ باکس میں اپنا کوئی آنسر لکھے اس کا ریزن لکھے پھر میں آپ کے آنسر کو پین کر دوں گا کوئیسٹن میں فور ان پیسج ٹو پیسج ٹو میں جو اس نے لکھا ہوئا ہے کہ ہرٹس پیڈ اپ فاسٹر دینڈ بیلٹ کود یعنی دل جو ہے وہ اتنا تیز ہو گیا جتنا بیلٹ تیز تھا اس سے کیا پتا چل رہا ہے اس سے کیا اینگر پتا چل رہا ہے موٹیویشن کنفیوزن یا انٹینسٹی اس سے پتا چل رہی ہے انٹینسٹی شدت پتا چل رہی ہے رننگ کی پانچوہ اور آخری جو ملٹیپل چوئس کسٹن ہے وہ ہے پیسج ٹو دے گوٹ می ٹو رن فاردر اور فاسٹر دن آئی کود ایورن ون آئی ایم آؤٹسائیٹ شوز یعنی میں اتنا تیز بھاگا اتنا تیز بھاگا جتنا میں بھاگ سکتا تھا جب میں باہر ہوتا تھا آؤٹسائیٹ یعنی جب میں باہر بھاگتا ہوں تو اتنا زیادہ نہیں بھاگ سکتا جتنا میں آج بھاگا ہوں تو اس سے آپ کو پتا چلتا ہے سی یعنی بینیفٹس آف رننگ انسائیٹ اندر بھاگنے کے فائدے جہاں پر نہ ویدر کا خطرہ ہے نہ کار کا خطرہ ہے نہ لوگوں کا خطرہ ہے کوئی رش نہیں ہے تو یہ ہمارے پانچ سوال تھے ہر سوال کے دو نمبر تھے اب آپ یہ پوچھے گئے کہ میں اتنا کانفرینٹ کیوں ہوں اپنے آنسائز کے لئے تو اس کے لئے آپ کے سامنے میں نے پروف لکھ دیا ہے آپ جا سکتے ہیں www.windfuse.com slash curriculum اپلوڈ اور یہ نمبر آپ دال لیں 135670980903.html یہ جو لنک ہے یہ میں نے ڈسکرپشن باکس میں بھی بھیج دیا وہاں سے بھی اس کو چیک کر سکتے ہیں اور آپ یہ آنسائز وہاں پر دیکھیں گے بلکل سہی ہیں اور یہ سارے آنسائز اگر آپ یہاں سے پیسیجز کو پڑھ کر بھی چیک کریں گے تو یہاں سے اس تب بھی ٹھیک ہے آل رائٹ تو یہاں پر ہمارا پہلا جو پارٹ ہے وہ ہوتا ہے ختم اب چلتے ہیں دوسرے پارٹ کی طرف جو بہت ہی زیادہ important اور بہت ہی زیادہ مشکل ہے آل رائٹ چلے ہم چلتے ہیں اپنے دوسرے پارٹ کی طرف یہ ہے دس نمبر کا وہ کہہ رہا ہے کہ humans need visual and lingual components یعنی انسان جو ہے اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جو کچھ بھی وہ دیکھیں اسے کسی lingual component میں شکل میں چھوڑ دے یعنی کسی writing کی فارم میں اس کو ظاہر کریں تو in fact it is an art which gives individuals a chance to use their aesthetic sense and compose new ideas یہ ایک arts ہے جو آپ کو موقع دیتی ہے کہ آپ pictures کو دیکھیں اور اپنے ideas خود compose کریں تو دیکھیں یہاں پر جو instruction دی ہے کہ آپ اپنے ideas خود compose کریں یہاں سے ہی آپ کو پتا چل جانا چاہیے کہ جو picture نیچے آپ کو بھی دکھائی جائے گی اس کا idea آپ نے خود generate کرنا ہے خود لکھنا ہے یہاں پر آپ کو انہوں نے choice دیئے کہ اپنا idea خود generate کریں اب نیچے آپ کو ایک picture دی گئی ہے جو میں آپ کو دکھاؤں گا اس کو اپنے describe کرنا ہے 150 سے 200 words کے بیچ میں آپ کی description کے کچھ پہلو مجھ چک کرے گے ایک یہ کہ وہ interesting ہونی چاہیے دوسرا یہ کہ وہ coherent ہونی چاہیے یعنی based on one idea ہونی چاہیے well composed ہونی چاہیے اور grammatically perfect ہونی چاہیے دس نمبر کی ہے یہ آپ کی question number two آئیے چلتے ہیں اس کے solution پہلی یہ picture دیکھیں جس میں آپ کو ایک اوکی تو اس picture میں آپ کو ایک رینو سیروز نظر آ رہا ہے جو building کے درمیان میں کچھ wooden planks ہے جو بریج کے طور پر کام کر رہے میں نے اس کو کمپوز کیا ہے ڈیر سو سے دو سو ورڈ کے درمیان اور لیٹرلی اس میں پانچ سے دس میٹ لگے ہے آئیڈیا کمپوز کرنے میں اگر آپ ایک اچھے کمپوزر ہے تو لیکن دھیان آپ نے رکھنا ہے بات میں اپنی grammar اور باقی چیزوں کا تو رینو سروسز سٹارٹی وارکن تو ورڈ اس دس نیشن رینو سروسز جو دوسری سائی پہ جانا چاہتا ہے جو اس کی منزل ہے جیسی وہ چلنا شروع کرتا ہے تو جو ووڈن بریج ہے وہ خلنا شروع کر دیتا ہے لیکن اتنا جو بڑا جانور ہے جو گین اینیمل ہے دیتا سٹیپ پیک یہ پیچھے قدم نہیں کرتا یہ نیچے دیکھا ہے جو زندگی بہت تیز ہے لہذا way for its survival was to go to its destination صرف ایک راستہ ہے اس کے کامیابی کا وہ یہ کہ وہ اپنی منزل پر جائے یعنی دوسری سائیڈ پر جائے لہذا it took a big decision وہ ایک بڑا فیصلہ لیتا ہے to run on the bridge کے وہ اس بیچ پر بھاگے گا رینو سروسز took the fast life of valley as burning coals رینو سروسز جو ہے وہ valley کی جو تیز زندگی ہے اس کو جلتے ہوئے کوئلوں کے طرح لیتا ہے اور اپنے آپ کو فل سپیڈ میں لے جاتا ہے now it wasn't worry about weather height and weak bridge اب وہ نہ موسم سے پریشان ہے نہ لمبائی سے چوڑائی سے height وغیرہ سے کوئی پریشان نہیں اس کو کیونکہ اب وہ motivated ہے اور weak bridge سے بھی پریشان نہیں ہے he was just enough motivated to cross the bridge and it started running on the bridge اور running کرنا شروع کرتا ہے it kept the balance و balance رکھتا ہے and carefully cross the wooden planks اور ان wooden planks کو cross کر لیتا ہے یہ 150 words پر میں بنائی ہے story آپ کی بھی پاس کوئی idea ہے تو please آپ اس idea کو share کریں آپ سے جاتے جاتے ایک درخواست ہے کہ please اگر آپ نے میرا channel subscribe not to please subscribe share and share like like feedback جو ہے میرا ہونسلہ افزائی بڑھائے گا یہ بات یاد رہے کہ آج آپ کی انگلیش 101 کی assignment کا upload ہوئی ہے اور آج ہی میں نے اس کا solution دے دیا ہے اور میں پہلا یوٹیوبر ہوں جس نے اس کا 100% correct solution دیا ہے with proof امید کر تو آپ سب کو اچھا لگا ہوگا اللہ اللہ اللہ